اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج میں بنا رہی تھی ویجی پکوڑے میری ایک دو فرنس نے آنا تھا تو میں نے کہا چلیں شیئر کرتی ہوں تو اس کو میں نے نا سمپل بینگنوں کو کاٹ کے نا تو نمک اور لسن کا پانی جیسے میں نے یہ آلو بھی گوئے ہیں نا ایسے یہ دیکھیں ایسے اتنے اتنے باری کاٹ کر تو یہ نمک اور لسن کے پانی میں میں نے ڈپ کر کے رکھی ہیں تاکہ نمک اس میں رجے اور اس سے یہ ہے کہ آلو کا نا تھوڑا سا بازیپن جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور ایسے میں نے یہ بینگنوں کو لگا کے تو اب میں نے ان کو جو ہے سٹینر میں رکھا بھائیے دیکھیں یہ ایکسٹرا پانی جو ہے یہ نکل جائے گا تو پھر ہم اس کا بیسن بناتے ہیں اور پھر اس کو کریں گے فرائے اور اس کو میں آپ کو جو ہے نا ٹائم سیونگ ریسیپی ہے یہ کہ جیسے اگر آپ کے شام کو میں مانو نے آنا ہے تو صبح کے ٹائم جو ہے وہ آپ اس کو اس طرح سے لسن اور نمک کے پانی وہ ڈپ کر کے رکھ کے سٹین کریں اور پھر میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنا ٹائم سیونگ اس پہ کر سکتے ہیں اور جب آپ کے گیسٹ آئیں تو آپ دو منٹ میں ان کو جو ہے فرائی کر کے تو آگے سرپ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس تقریبا ہنٹو این ہاف کپ جو ہے بیسن ہے اور یہ جو میں نے مسالے لیا اس میں میں نے یہ ایک ٹی سپون زیرے کا ہے ہاف ٹی سپون اجوائن نمک خص میں ضرورت اور ایک ٹی سپون سرخ مرچوں کا یہ چیزیں میں اس میں بیسن میں ڈالتی ہوں اور اس میں جو ہے میٹھا سوڈا وہ دیکھیں آپ تو میں یہ بالکل جو نوک پہ ہے نا میں نے وہ مطلب سپون کی بالکل نوک پہ لے رہی ہوں یہ میں آپ سمجھے یہ دو تین چھٹکیاں ہیں بس اس کو تھوڑا سا کریں گے اس کو تھوڑا مکس کریں گے آپ جب بھی کوئی جو ہے بیکنگ پاودر یا آپ میٹھا سوڈا کچھ بھی آپ جو ہے جب کسی ڈرائی چیز میں آپ اس کو ڈال لیں تو آپ ہمیشہ اس کو جو ہے نا پہلے چمچ سے مکس کریں کہ تھوڑی سی ائر اس میں جائے اور وہ بہت اچھے سے جو ہے نا وہ پھر پروف کرتا ہے چیز کو ٹھیک ہے اس کو اب ہم پانی ڈال کر تو اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں پانی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس میں کتنا ڈالا ہے ہنجی یہ دیکھیں یہ ملین کپ ہے اور یہ اس میں میں نے ایک اور یہ دوسرا کپ ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے میں بھل کھیل کے آتوں سے جو ہے نا اس کو مکس کرتی ہوں اور مکس کر کے پھر میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں ہنجی یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی ٹھیک ہے یہ نہ بہت زیادہ رنی ہے اور نہ بہت زیادہ ٹھیک ہے ہمیں اس کو اتنا جو ہے ٹھیک رکھ رہا ہے جو ہماری یہ جو سبزیاں ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی ہیں جب ہم کوٹ کریں تو اس میں ایزیلی کوٹ ہو جائیں اور وہ سائیڈ جو ہے نا بڑی سمودھ کوٹنگ ہونی چاہیے کہ وہ سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ جب آپ کوٹنگ کر کے ڈالتے ہیں تو وہ چھوٹے 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 سے پکوڑیاں سے نکلنی شروع ہو جاتی ہیں اور پکوڑے جو ہیں جو سبزی آپ نے ڈپ کی ہوتی ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہی ہوتی تو بس یہ اس کی جو ہے نا اس کی کنسسٹنسی کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی ہم بیس پچیس منٹ کے لیے چھوڑتے ہیں اور آلووں کو بھی جو ہے میں ایسے سٹینر میں ڈال کے رکھتی ہوں اور تاکہ ان کا پانی اچھے سے نکل جائے اتنی زیر میں بیسن بھی سیٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کو فرائی کرتے ہیں ہنجی آئل میرا جو ہے یہ گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں جو ہے یہ دیکھیں پکوڑا جو ہے یہ میں ایسے ڈپ کروں گی اور اس کے بعد ایسے اس کی سائٹس کو ذرا کلین کروں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ گیا کڑائی میں یہ دیکھیں آپ کتنا یہ نیٹ کلین جو ہے یہ بن رہا ہے اور سائٹس سے کوئی بیسن جو ہے وہ اس میں بھونڈی بن کر نکلنے رہا ہے یہ ایک دور پھر کر رہی ہوں آپ کے سامنے یہ کیا ایسے سائٹس کو کیا کلین میں نے اور یہ ڈال دیا کڑائی میں اسی طرح میں اور ڈال کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پکوڑے سارے اس میں ڈال دی ہیں اور ان کو میں صرف ابھی ہارپ ڈن کر کے جو ہے میں نکال دوں گی اور یہ میرے بچوں کی واضح آ رہی ہے یہ خوش ہو رہا ہے پکوڑے دیکھیں کیونکہ بڑے شوق سے علو کے پکوڑے کھاتا ہے تو چلیں میں ان کو نکالتی ہوں کیونکہ جب ہم میمان آ جائیں گے دوبارہ اس کو کروں گی تو یہ بہت اچھے سے کرسپی اور گولڈن ہو کے تو پھر میں ان کو نکال لوں گی تو بہت اچھا ان کا جو ہے نا فلیور آئے گا بس دو منٹ کے بعد میں ان کو باہر نکال لیتی ہوں علو کے جو ہے میں نے یہ ہارپ ڈن کر کے نکال لی اب جو ہے میں اس میں بھینگن کے ڈالنے شروع کرتی ہوں وہ بھی سیم طریقے سے ڈالنے ہیں میں کیمرہ اس لئے گھماری ہوں کہ آپ کو اچھے سے دکھا سکوں یہ دیکھیں کر کے یہ آپ نے سائیڈ پہ ایسے کیا اور یہ آئل میں چھوڑ دیا ایک اور کر کے دکھاتی ہوں آپ کو اور یہ آئل میں چھوڑ دیا اسی طرح یہ بھی کر کے میں ابھی ہارپ ڈن کروں گی ایسے ہی دو منٹ کروں گی ان کو اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں دو منٹ ہو گئے ان کو اور میں ان کو جو ہے کڑائی سے نکال لیا بہت اچھے کرسپی اور مزے کے پکوڑے بلتے ہیں تو چلیں پھر یہ سارے ایک دفعہ کر کے تو میں نکال لوں پھر جب میں دوبارہ فرائی کروں گی تو میں آپ کو وہ بھی جو ہے دکھاتی ہوں کہ وہ دیکھیں اس کے فرائی کرنے کے بعد یہ کتنے اچھے سے جو ہے کرسپی پکوڑے ہمارے تیار ہوں گے ہنجی یہاں پہ میں بنا رہی تھی چاہے اپنے لیے یہ میں نے ڈالے دو ٹی پہ کیٹل میں نے آن کر دی ہے اور یہ تھوڑی سی سینیمن اور تھوڑی سی اور ڈالتی ہوں اور کیٹل میں پانی بوائل ہو رہا ہے یہ میری سمپل فریقے کی جو ہے چائے ہوتی ہے روز کی تو یہ پانی بوائل ہوتا ہے تو اس میں کپ میں ڈالتے ہیں مگ میں ڈالتے ہیں ہنجی پانی یہ میرا اچھے سے جو ہے بوائل ہو گیا ہے اور اس کو ہن ڈالتے ہیں مگ میں میری بس یہ چائے جو ہے نا یہ جب سے میں نے پاکستان چھوڑا ہے نا میں تب سے یہ چائے جو ہے اسی طرح پی رہی ہوں اب اس کو صرف دو چار منٹ کے لیے جو ہے چھوڑیں گے اور پھر اس کو میں تھوڑا سا مائکروویو میں گرم کر کے تو بس اس میں ویپوریٹڈ ملک اور اپنا سویٹر ڈال لوں گی ہنجی کہوہ میرا ریڈی ہے سویٹر میں نے ڈال دیا اس کو میں نے ایک منٹ مائکروویو میں گرم کیا ہے اب میں یہ تھوڑا سا ویپوریٹڈ اس میں ڈال لوں گی اور مجھے یہ جو ہے نا ویپوریٹڈ یہ والا نو نیم کا مجھے یہ بہت پسند ہے اس کا فلیور مجھے بہت پسند ہے تو چلیں جتی زیر میں مہمان آتے ہیں اتنی زیر میں میں چائے پی کے تھوڑا سا فریش ہوتی ہوں پھر یہ کے فرینڈز کے ساتھ گپ شک لگے گی ہنجی یہ میرے ہسپینڈ آگئے تھی تو میں ان کے لیے یہ کر رہی ہوں یہ میرے وہ ہی پکوڑیں ہیں جو میں نے ابھی ہاف ڈرم کر کے رکھے تھے یہ دیکھیں یہ اتنی آنچ پر جو ہے میں نے یہ رکھے ہیں آپ نے بس تھنڈے آئل میں نہیں ڈالنا ٹھیک ہے آلو کے بھی جو ہے میں ساتھ ہی ڈال دیتیوں کیونکہ آلوز یہ ہے کہ وہ ڈن تو ہو چکے ہیں مجھے گل چکے ہیں صرف مجھے تھوڑے سا کرسپی کرنے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اب مزید جو ہے اس کو تین سے چار منٹ جو ہے اس کو فرائی کریں گے اور پھر ہم اس کو سرف کریں گے یہ آپ میں آپ کو یہی ٹرک بتا رہی تھی کہ اگر آپ صبح کے ٹائم اس کو اسی طرح جو ہے ہاف ڈرن کر کے رکھ لیں تو شام کو یا جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو آئل گرم کریں مزید آپ اس کو تین سے چار منٹ فرائ کریں اور آئل جو ہے وہ آپ کا میڈیم ہائی گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈالتے ہی جو ہے نا پکوڑے اس میں اوپر آ دیں اور بیٹھے نہیں اس میں تو چلیں اس کو تین سے چار منٹ فرائ کر کر تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ریبن تین چار منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بہت اچھے سے جو ہے یہ فرائ ہو گئے ہیں اور اب میں ان کو نکالتی ہوں یہ میں نے نیپکن جو ہے اس میں لگایا ہے اپنی پلیٹ میں اور اس کے اوپر میں نکالوں گی تاکہ ایکسس آل جو ہے وہ سارا نکل جائے ہاں جی یہ دیکھیں پکوڑے تیار ہیں یہ چٹنی میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میرے ہزبن بغیر دہی کے پسند کرتے ہیں گرین چٹنی اور یہ دیکھیں پکوڑے ہیں اس میں جو ایکسس آل ہے نا وہ ایک پراپر وی میں ہے اس میں بہت زیادہ ڈپ نہیں ہے تو وہ میں نے جو یہ نیپکن رکھا ہے اس سے جو ہے ایکسس آل سارا وہ جزب کر لے گا پیپر ٹاول اور یہ دیکھیں بس اور کینڈل میں نے آن کی ہے تاکہ گھر کے اندر سے پکوڑوں کی سمیل آئے تاکہ تو کھب تاکہ 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 موسیقی